موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان وسیم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات محترم ناظرین آج جو اندر کی بات آپ سے ڈسس کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان کی ایک معروف پولیٹیشن مریم نواز جنہیں میں اکثر سیاست کی میرہ بھی کہتا ہوں آج وہ بھی اندر کی بات بتائیں گے پچھلے منت میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ ابھی بہت ساری اور آڈیوز اور ویڈیوز ان کی بھی آئیں گی اور اب مریم نواز کی ایک آڈیو بھی آگئی آپ نے سنی ہوگی اگر نہیں سنی تو میں اپنے ناظرین کو وہ آڈیوز ضرور سنانا چاہتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میڈیا کی کیا ورث ہے کیا ویلیو ہے لیکن وہ لوگ جو ان لوگوں کے لیے بک جاتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں کہ یہ بھونکنے والے کتے ہیں ناظرین میں اس سے پہلے کے مزید کوئی بات کروں آپ کو میں آڈیوز سنانا چاہوں گا جو ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ریسلی جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ذرا ملحظہ فرمائیے گا ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ جی انکل اس سکور کارڈ میں حسن مسار شاہد نے آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں بہت گاڑی ہیں دیتے ہیں اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آگیا وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے تنز بھی ہوتا ہے مزاق بھی ہوتا ہے بات دفعہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مزاق ہوتا ہے بلکل بلکل اچھا باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے ستار پابر ہے وہ اپنی انڈیپرنٹ رائے رکھتا ہے وہ بھی جنرلی ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں یہ سلیہ میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے لیکن چاہیں گالم گلوچ نہیں کرتا ایک جینمن سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نکتہ نظر کو لیتا ہو تاکہ ہوتے ایسا تھا جو ہمارا نکتہ نظر نہیں لیتا تھا لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیوں دیتے ہیں اس طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا اور اس کا کالم بھی بند کر دیا اور اس کو ہٹا بھی دیا یہ بڑی جاتی اور لاانسافی اور انکل میں پوچھوں مینا کے پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست دیا ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں گے پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں اس میں اگر اتنا ان بیلس پروگرام ہو جائے گا اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دی اور ہمارے اوپر اپنے بھونکنے والے کتے بچھا دی بلکل اور انکل یہ تو بلکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا جی تو ناظرین آپ نے یہ آوڈیو سنی آپ نے دو بڑے ہی موتور سیاستدانوں کو آپ اس میں بات کرتے ہیں سنا سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا پروید رشید صاحب کی میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلمی نوازتہ اگر بیڑا گھر کیا ہے تو صرف سے ایک شخص نے کیا ہے سینٹر بھی رہا پھر وزارت اطلاعات بھی ان کے پاس رہی پھر جب ان سے چھین گئی تو پھر ان کے بارے انہوں نے وہ اوچے ہتھ کرنے کیے انہوں نے اسٹریبلشمنٹ کو بکشا انہوں نے کوئی سی بندے کو نہیں چھوڑا اپنا ہر تیر چلایا خواہ وہ عدلیہ پہ ہو خواہ وہ ہماری آرمی کے حوالے سے اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو آج اس آوڈیو میں آپ نے سنا وہ کس نے دوبانہ انداز میں مریم نواز صاحبہ جو ان سے بہت جونئر ہیں ان سے بعد کس طرح گفتگو فرما رہے ہیں وہاں پہ ایک لفظ سنا ہوگا انکل میں کہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ کئی دفعہ وفا کے رشتے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہیں میاں شباز شریف کو آج تک اس نے پیار سے انکل نہیں کہا ہوگا جتنا مریم نواز اس جو آپ نے آوڈیو سنی اس میں پرویز رشید صاحب کو انکل کہہ رہی ہے اب دیکھیں رپورٹ کارٹ بہت اچھا پروگرام بہت لوگ ان کو سنتے ہیں بہت سارے ان کی ویورشی بھی ہے اس میں ہمارے پاکستان کے محتبر جو جنللسٹ ہیں صحافی ہیں تذیہ نگار ہیں تذیہ کار ہیں اس میں حسن نصار صاحب بہت بڑا نام ہے بہت رسپیکٹ ہے ان کی دبنگ بولتے ہیں وہ کسی کے خلابی بولیں ملکہ وہ بولتے ٹو دہ پوائنٹ ہیں لیکن کچھ لوگوں کو باتیں اچھی نہیں لگتی خاص کر پی ایم ایل این کو وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس آوڈیو سے ہم نے سنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے ہمارے خلاف الٹی وہ گلیز گالیاں نکالتے ہیں حالانکہ گالی نکالنا وہ کسی کو ماں بہن کہنے یہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن کسی کی خامیوں کو ہائیلٹ کرنا یا ان کی برائیوں کو ہائیلٹ کرنا تو یہ گالیوں کے زمبریں بنیمیا تھا اگر آتا بھی ہو تو پیمراس پر نوٹس لے سکتا ہے ایون پروگرام کیا وہ چینل کو بند کر سکتا ہے تو دوسری طرف وہ فرماری ہے محترمہ کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک بھٹی بھی آ گیا ہے ارے ارشاد بھٹی بھی ایک ایسا پاکستان کا صحافی ہے دبنگ بولتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ پی ایم ایل این کے خواہ بولتے ہیں آپ جب لطارتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی اس طرح اٹھارتے ہیں لیکن چونکہ ان کی حکومت بھی تھی اور اس طرح مجیستہ سے پروگرام کر رہے تھے تو ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جس سارا کچھ ملبہ ان پر ڈالا جا رہا ہے پھر ساتھ ساتھ پرویر شیصہ فرماتے ہیں کہ مزر برلاس پاکستان کا ایک ایسا صحافی جو کبھی کسی کو ہمیشہ دونوں پر انڈوو لیتے ہیں ہر طرف کی جس وہ بھی بات کر رہے ہو برلاس رکھ کے وہ تذیہ کرتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بولتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ایک بندہ تھا نے نکال دیا نیازی اب حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے فیملی میمبر ہیں ان کی یہاپس میں چپکلش وہ آپ سمجھتے ہیں نفرت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب وہ جس سے اظہار کر رہے تھے تو یہ بہت خوش تھے ایون اس آڈیو میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا لیکن گالیاں نہیں نکالتا اب سوچا جائے ان ناقلوں سے یہ بندہ پوچھے کہ ایک جنرلیس ایک میڈیا پرسن کس طرح سے آپ کا سپوکس پرسن ہو سکتا ہے ہاں آپ کی پارٹی کیا کوئی بندہ ہو کوئی منسٹر ہو کوئی بھی عددار ہو وہ آئے وہ سپوکس پرسن ہے وہ اپنی بات کرے گا پارٹی کی بات بھی کرے گا تو انہوں نے اب میڈیا کو انگیج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اب وہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ جائیں گے تو ان سے بھی پوچھے گا خبیر شکیل رحمان صاحب سے بھی کہیے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں یہ واحد پولیٹیشن ہیں جنہوں نے ایک ریت ایسی ریت ڈالی کہ لوگوں کو دبانا شروع کر دیا خاص کر صحافیوں کو جنہوں کو نوازہ وہ آج بھی ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں وہ میاں صاحب کرتے ہیں جی آپ صحیح فرماتے ہیں آپ نے صحیح کہا آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا جو ویژن ہے وہ پاکستان میں تو کسی اور کا ہوئی نہیں سکتا یہ کی لیڈر ہیں تو جب اس طرح کے صحافی بات کریں گے جو بکے ہوئے ہوتے ہیں شہرمانے چاہیے ایسے صحافیوں کو بھی جو بک جاتے ہیں دیکھیں ایک انسان ہے میں یا آپ کوئی بھی ایک حلال کی جو روزیلٹی کماتا ہے یا گھر بنا لیتا ہے تو اس بڑی خوشی سے اپنے گھر میں رہتا ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہی پارٹی کے لوگ پیاں میلین کے خاص کر ان کی جو اللہ کے ادمی آپ دیکھیں کتنا بڑا محل جاتے ہیں مرہ میں کھڑا کر دیا کیا ان کو نصیب ہوا وہاں رہنا آج دربدر پھر رہے ہیں یہ آج یہ اپنے گھروں میں نہیں آسکتے پھر اتنی دولت جو میں سمجھتا ہوں حرام کی دولت ہے ہماری سب کی آپ کی اس عوام کی لوٹی ہوئی گیا کرپچن کی دولت منی لانڈن کر کے لے گئے جیت و بہترم ناظرین میں نے کوشش کی آپ کے سامنے وہ پوری ایک تصویر یا وہ پکچر یا خاکہ کھینچنے کی جس میں آپ دیکھ سکیں ہاتھا کر سکیں ان ہمارے پولیٹیشن کا خاص کر مریم نواز اور اس فیملی کا کہ ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹا پھر پاکستان کے ان صحافیوں کو بھی گالیاں دیں یہ آپ کو اندازہ نہیں کہ ہماری عوام کو کیسے گالیاں دیتے ہوں گے یہ ایک ڈرائنگ روم میں اسی یہ تھنڈے کمرے میں بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو اب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گیا کہ ان کی ریالیٹی کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے تو ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ایسے لوگوں کو امنا ساتھ دینا ہے یا کنڈیمڈ کرنا ہے فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں محسن کو اجازت دیجئے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ